عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وَهُوَا أَسْتَقُ السَّوَادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئے کا جزاؤہم مغفرتم ربهم و جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا و نعم اجر العاملین صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی چھتی آیت پیش کر رہا ہوں جو سورہ علی عمران کے آیت نمبر اکس ستیس ہے اشاد الائی ہو رہا ہے لفظی ترجمہ پیش کر رہا ہوں اولائے کا یہی لوگ ہیں جزاؤہم کے ان کی جزاؤہم مغفرت مغفرتن بخشش کی صورت میں رب و ہم ان کے رب کی طرف سے ہے و جناتن اور باغات ہیں تجریج بہتی ہیں جن کے نیچے منطاحتہ اس کے نیچے بہتے ہیں بہتی ہیں الانہار نہریں خالدینہ رہیں گے اس میں ہمیشہ والنعمہ اور کیسا اچھا اجر العاملین اچھے کام کرنے والوں کی جزا ہے عجر ہے اس آیت میں ان پردگاروں کی جزاؤ اور عجر بیان کیا گیا ہے کہ جن کی صفات روز اس آیات میں بیان ہو چکی ہیں وہ پرودگار کے بخششوں پہ ہشتے بری ہیں جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ایک لحظے کے لیے ان سے پانی منقطع نہیں ہوتا وہ جنت کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ترقیقت اس مقام پر پہلے تو معنوی و روحانی نعمات مغفرت قلب و روح کو پاکزہ کرنے اور روحانی ترقی کی طرف اشارہ ہوا ہے اس کے بعد مادی نعمات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آخر میں آ گیا ہے کہ وَلَهُمْ عَجُرَ الْعَالَمِينَ یہ کیسی ہی اچھی جزا اور عجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو کہ مرد میدان ہیں نہ کہ سست وہ بیکار فراج جو ہمیشہ اپنے وعدوں ذمہ داریوں میں لاپروہی برتتے ہیں انہی لاپروہیوں میں مسجد نہ جانا ہے قریب وہ مسجد جا سکتے ہوں لیکن آدمی نہ جائے مسجد کا جو مرتبہ ہے مسجد میں ذکر خدا کی جو فضیرت ہے اس کا ذکر وسائل جو کتاب ہے اس کی جل چور اور صفحہ ایک سو بحث پر رکھائے کہ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مسجد میں بیٹھنے والوں میں سب سے بہتر کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو مسجد میں کسرت سے ذکر خدا کرے مسلمانوں کے نشات کے بارے میں بیعال انواع کی جدسی صفحہ تین سو بیاسی پر لکھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں میری امت کی سیاحت سرور ہمیشہ مسجد میں رفت آمد کرنا ہے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے بہتر ہے وسائل اشیاء کی جل تین صفحہ چار سو بیاسی پر لکھا ہے کہ مسجد میں بیٹھنا یہ علیہ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں بیٹھنے سے بہتر ہے اس لئے کہ جنت میں بیٹھنے سے میرا دل راضی اور خوش ہوگا لیکن مسجد میں بیٹھنے سے میرا خدا راضی ہوگا مسجد کے پڑوسی کی نماز کے بارے میں بیہار علماء کی جل تراثی صفحہ 38 پر لکھا ہے اگر مسجد کا پڑوسی گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے مگر اس کے ساتھ کوئی عضو ہو یا وہ مریض ہو جائے سوال ہوا مسجد کا پڑوسی کون ہے تو علیہ السلام فرمایا جو آزان کی آواز سنتا ہو جہاں بھی آزان کی آواز ذاتی ہے وہ مسجد کا پڑوسی شمار ہوتا ہے خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسجد جا کر اپنی نمازوں کو عدا کریں تفسیر نور سقالہ ان کی جل پانچ صفحہ پانچ ستانوے پر لکھا ہے جہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سائل کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ مانگتا تو ہے لیکن معلوم نہیں کہ وہ کیسا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمائے اس شخص کو دو جس کے مطالب تمہارے دل میں رحم پادا ہو جائے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیہرالنوار کے جل چانوے صفحہ ایک سوئی کتر پر کہ سائل کو دیکھو اگر اس کے لئے تمہارا دل نرم ہو جائے تو اسے دے دو کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ